السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین ابھی ابھی دارلوم دیوبن سے ایک بڑی خبر آئی ہے اور دو خبریں میں آپ کو سنانے لگا ہوں آپ سے درخواست تھے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس چینل کے اندر آپ کو تمام اپڈیٹس پر وقت دیکھنے کو ملا کرے گی انتہائی افسوس کے ساتھ آپ تمام حضرات کو یہ تلع دی جاتی ہے کہ دارلوم دیوبن کے شعبہ محاسبی کے نازم جناب نیر عثمان صاحب کا 65 سال کی عمر میں آج منگل کی صبح فجر سے قبل ماویہ کالونی میں واقع اپنی رہائشگاہ پر علالت کے باعث انتقال ہو گیا ہے ان کی وفات پر دارلوم دیوبن کے محتیم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی اور دیگر ذمہ داران علماء کرام اور شہر کی سرکردہ شخصیات نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور پسماندگان سے تعذیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے مرحوم کے لئے دعائے مغفرت کی ناظرین اس خبر کو شائع کیا ہے دیوبن کے صحفی جناب سمیر چودری صاحب نے اور ایک دوسری خبر جناب مولانا محمود مدنی صاحب کے دانب سے شائع کی گئی ہے نئی دہلی جمع تعلمہ ہن کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر آیات اللہ ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبدالبیان کے تجارہ حادثے میں ہوئی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے عوام اس نازک وقت میں ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں دعائے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جنگہ عطا فرمائے اور اسلام جمہوریہ ایران کے قائدین اور اس کے عوام کو اس آزمائش کی گھڑی میں صابر و شاکر اور صابت قدم رکھے آمین یارب العالمین ناظرین و سامعین اس خبر کو جمعیت علماء ہن کے سیکریٹری جناب نیاز احمد فاروقی صاحب نے ایران کی صدر و دیگر وزرائے مملکت کی تیارہ حاصلہ میں وفات پر صدر جمعیت علماء کا اظہار رنج و غم اس عنوان سے اس لیٹر پیٹ کو جاری کیا تھا ناظرین نیوز کی تمام تازترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے اور اسلامی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ابھی ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کرکھ کے اس چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ